سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں اویس رزا نوری آپ لوگوں کو ایک بہت افسوسناک دکھ بری خبر بتانے کے لیے جا رہے ہیں اس خبر سے کچھ لوگ واقف ہوں گے اور کچھ لوگوں کو ابھی خبر نہیں ملی خطیب ہندوستان حضرت سید شباحت میاں صاحب قبلہ جو جنیٹا سے تعلق رکھتے ہیں ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو چکا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَيْهِ رَاجِعُونَ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی سید شباحت میاں صاحب قبلہ کی والدہ کو جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اس پر عجر عظیم عطا فرمائے یقینا سید شباحت میاں صاحب قبلہ ایک اولاد رسول ہیں اور بہترین خطیب بھی ہیں مگر اس وقت جو ہے آپ سفر پر ہیں اور سفر بھی آپ کا ایسی جگہ کے لیے ہے جس جگہ کے لیے ہر کوئی جانے کو ترستا ہے آپ کا سفر مدینہ طیبہ کے لیے جاری ہے آپ اسکرین پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سید شباحت میاں صاحب قبلہ اس وقت فلائٹ کے اندر موجود ہے اور وہاں پر کچھ بات چیچل رہی ہے اور آپ وہاں سے اپنے وطن اپنے گھر واپس آ رہے ہیں راستے میں ہی سے تو سید شباحت میاں صاحب قبلہ کس وقت گھر پہنچیں گے پھر نماز جنازہ ان کی والدہ محترمہ کی کس وقت ادا کی جائے گی ابھی کوئی بھی خبر نہیں ہے یقیناً اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی سید شباحت میاں صاحب قبلہ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے یقیناً جن کی والدہ رخصت ہو جائے ان کے سر سے بہت بڑا سایہ چلا جاتا ہے تو اسی لیے اپنے والدین کا عدب کریں اپنے والدین کی عمر درازی کے لیے دعا کیا کریں اور بالخصوص سید شباحت میاں صاحب قبلہ کی والدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائے اور ان کے لیے مدرسوں کے اندر اور اپنے گھر پر بھی فاتحہ کا اور عصال سواب کا آپ انتظام کریں اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ جو سید شباحت میاں صاحب قبلہ کے چاہنے والے ہیں ان تمام تک یہ خبر پہنچ جائے اور جو جنازے میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی جنازے میں شامل ہو جائیں اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ